ایک وجہ سو کر اٹھا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا آخر کار جمعہ کا دن بھی آ گیا سارا دن وہ کھانے اور سجاوٹ کے دیکھر کام میں مصروف رہا شام کو نہا کر اس نے گل کا پسندیتا کلر وائٹ اور گری کلر کا سوپ پہنا مہمان آنا شروع ہو گئے بہن کے سسرال والے بھی آ گئے رسم وغیرہ کی تیاریاں شروع تھیں اس کی بہن سبا کی ننت بڑی چنچل تھی وہ زور و شور سے گانا گا رہی تھی ڈھولکی بھی خود بجا رہی تھی احمد کبھی گانے وغیرہ میں لڑکیوں کے ہوتے ہوئے نہیں جاتا تھا مگر اس لڑکی کی آواز اسے اپنے دل کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ زنان خانے میں چلا گیا اس نے بہنوں کے پیچھے ہو کر اس لڑکی کی طرف دیکھا اوف یہ تو گل کی شکل کا پیکر تھی وہی حسن وہی مسکراتی ہوئی آنکھیں اور خوبصورت بات یہ کون ہے اس نے اپنی بہن سے پوچھا یہ میری ننت کی بیٹی مہک ہے اچھا بڑی پیاری ہے ارے واہ تمہیں بھی اچھی لگی ہمیں تو لگتی ہی ہے پھر کیا خیال ہے امی سے بات کی جائے ارے تم تو میرا مطلب یہ نہیں ہے رات تک پروگرام عروج پر رہا جب سب لوگ اپنے گھر چلے گئے تو احمد نے بھی اپنے کمرے کا روک کیا اسے مہک کو دیکھ کر گل کی یاد آگئی تھی اس نے اپنی انگوٹھی نکالی اور گل کو آواز دی مجھے تمہاری یاد بہت تڑ پا رہی تھی پر میں تو منگنی میں تھی مجھے تمہاری بہن کی ننت ہے نا مہک میں اس کی شکل میں تھی اور میں حیران تھی کہ تم مجھے پہچان نہیں پائے پر میں تو خود بھی کنفیوز تھا کہ یہ لڑکی گل کی طرح کیسے ہے میں جب چاہوں جہاں بھی چاہوں کسی کے روپ میں تمہارے سامنے آ سکتی ہوں مگر صرف تم اس بات کو محسوس کر سکتے ہو کسی دوسرے کو یہ محسوس نہیں ہوگا پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگے احمد تمہاری شادی تمہارے ماں باپ نے کہیں بھی کر دی تو پھر میرا کیا ہوگا میں تو ساری عمر شادی نہیں کروں گا تمہارے والدین بہت اچھے ہیں ان کی تم سے امیدیں وابستہ ہیں میرا اور تمہارا ملنا بہت کٹھن ہے مجھے اس کے لیے دو سال کا چلہ کاٹنا پڑے گا اس شکل میں آنے کے لیے جس سے تمہاری شادی ہو اور تمہیں اس کی شکل میں میں نظر ہوں لیکن دوسرے دیکھنے والوں کو نہیں دوسری بات میں تمہارے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتی تم میرے ہم جنس نہیں ہو میں تمہیں ہر طرح کی محبت تو دے سکتی ہوں مگر اولاد نہیں ادھر احمد کے لیے مہک کو اس سب گھر والوں نے پسند کر لیا تھا وہ چاہتے تھے کہ سبا کی شادی کے ساتھ ہی اس کی شادی بھی کر دی جائے شادی ایک سال کے اندر ہی کرنا تھی اس لیے احمد سے پوچھا گیا وہ خاموش رہا اور اس کی بھی منگنی مہک سے ہو گئی مہک بہت خوش تھی مگر احمد اداس تھا وہ تو اپنا دل کسی اور کو دے چکا تھا احمد نے گل سے بات کی تو گل نے کہا میں نے تم سے اور تمہاری روح سے پیار کیا ہے میں تمہیں حاصل نہ کر سکی تب بھی تم میرے دل کی دھرکن میں رہو گے تم کوشش کرو چلا کاٹنے کی میں تم سے الگ رہ کر بہت بے چین رہوں گا وقت پر لگا کر اڑ گیا سبا اور احمد کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں احمد بہت بے چین تھا وہ گل کو انگوٹھی کے ذریعے بار بار بلا رہا تھا مگر وہ نہیں آ رہی تھی جس دن اس کی شادی تھی بارات کے لمحے جانے کے تھے احمد کو ایسے لگا کوئی اسے سرگوشی میں بلا رہا ہے وہ چاروں طرف دیکھنے لگا ہال کے پچھلے حصے کی طرف سے آواز آ رہی تھی میں ادھر ہوں میں گل تمہیں بلا رہی ہوں احمد سب چھوڑ چھاڑ اس حصے کی طرف جا پہنچا تم کہاں ہو گل تم مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی احمد نے دوسری طرف دیکھا تو اس کو گل نظر آئی تم کہاں تھی اور میرے بلانے پر آتی کیوں نہیں تھی گل نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو احمد کو بری طرح سے جھٹکا لگا تمہیں کیا ہوا ہے گل کا خوبصورت چہرہ جھوڑیوں سے بھر گیا تھا اس کی نیلی نیلی آنکھوں کے نیچے بڑے بڑے گھڑے پڑ گئے تھے تمہیں کیا ہوا اور تم اتنا عرصہ کہاں تھی میں تمہاری گنے کار ہوں میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے جو چلہ کاٹ رہی تھی وہ غلط ہو گیا میری شکتی کام نہ آ سکی میں آخری دفعہ اب تم سے ملنے آئی ہوں مجھے معاف کرنا تم وعدہ کرو کہ تم مہک سے شادی کرو گے اور شہر ہونے کا حق دو گے اگر تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو تو تم اس کا نام گل بکاولی رکھنا تم مجھے ہمیشہ اپنے دل کے قریب پاؤگے تم مجھ سے وعدہ کرو ورنہ میں سمجھوں گی تم نے مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں جو کچھ تم نے کہا ہے اسے پورا کروں گا یہ کہہ کر وہ ایک دم سے غائب ہو گئی احمد کی شادی ہو گئی مہک بہت اچھی تھی اس کا وہ ہر وقت خیال رکھتی تھی مگر پھر بھی احمد کبھی کبھی گل کی یاد میں کھو جاتا تھا رات کو چپکے چپکے اس زنگوٹھی کو لیے اسے آواز دیتا گل آجاؤ میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں مگر وہ تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی کبھی کبھی احمد کو لگتا تھا کہ شاید وہ مرخب گئی ہے اسی غم میں وہ بھی مریض ہونے لگا تھا اس کے دو بچے ہوئے دونوں بیٹے تھے وہ دعا کرتا تھا کہ اسے اللہ ایک بیٹی دے تو وہ گل کا وعدہ پورا کرے آخر دس سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور اسے بیٹی ادا کی اس نے اس کا نام گل بکولی رکھا وہ بہت خوبصورت تھی لیکن مہک گل بکولی کے نام پر چڑتی تھی مہک نے اس کا نام سیرت فاطمہ رکھا اور کہا کہ تم چاہو تو تم اپنی بیٹی کو گل کہہ سکتے ہو لیکن اس کا نام سیرت ہی ہے ٹھیک ہے تمہیں یہ نام پسند ہے تو بدل دو لیکن میں تو اسے گل بکولی ہی کہہ کر بلاؤں گا یہ بابا کی پری ہے کینیڈا سے اس کا دوست زفر آیا تو اس نے احمد سے کہا یار پھر سے کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں ایک ہفتہ خوب انجوائے کریں گے چلو پھر سے کاغان اور ہنزہ چلتے ہیں ہنزہ کا نام سنتے ہی احمد کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ گل کی یاد میں کھو گیا زفر نے پوچھا کیا بات ہے میں محسوس کرتا ہوں تم پہلے جیسے نہیں رہے تم تو بڑے چنچل بندے ہوتے تھے تم تو کافی دکھی اور بیمار سے نظر آنے لگے ہو کیا تم مجھے اپنے دل کا حال نہیں بتاؤ گے پھر احمد نے شروع سے آخر تک کی کہانی اپنے دوست زفر کو سنائی تو وہ سناٹے میں آ گیا کہنے لگا کہ ایسا پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایک انسان سے پری اتنی گہری محبت کر سکتی ہے وہ چاہتی تو تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی تھی اس کے علاوہ وہ تمہیں اپنا غلام بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنی تلسماتی دنیا میں لے کر جا سکتی تھی اس کی قربانی اور محبت کو میرا سلام احمد پھوٹ پھوٹ کر رو دیا زفر نے اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے زفر نے احمد سے کہا کہ تمہارے اور پری کی عشقی یہ داستان میں ضرور دنیا والوں سے بھی شیئر کروں گا